ورکاتو امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے ہم بھی خیریت سے ہیں روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں نور رمضان کے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جوابات سمات کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سادی درزا مزباہی صاحب قبلہ آئیے ہم حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں پروگرام کا آگاز کرنے سے پہلے ہم عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درو شریف پڑھتے ہیں پڑھئے اللہ حضرت علیہ سیدنا مولانا محمد نبی مغالا عالی بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں پہلا سوال ہے حضرت مسجد کمیٹی کے جانب سے عوام سے لینے والا ہر ایک پر ترابی کا چندہ اعلانیہ طور پر کیا کوئی فکس اماؤنٹ تے کرنا درست ہے جیسا کی اعلان ہوا ہو کی اس بار ترابی کا چندہ ہر کسی پر کم سے کم گیارہ سو روپے دینا تے کیا گیا ہے کیا ایسی بندش لگانا درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں رمضان المبارک میں جو ترابی میں ختم قرآن ہوتا ہے تو اس میں کچھ احتمام مسجد کمیٹی کرتی ہے جس میں وفاظ اکرام کا نظرانہ تبرکات اور کچھ توفے تحائف تو اس اخراجات کو پیش نظر ہوئے ایک بجٹ بناتے ہیں اور اس بجٹ کی حصول یابی کیلئے ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنے لوگ ترابی پڑھ رہے ہیں تو اگر اتنے اتنے لوگ دیں گے تو ہمارا یہ بجٹ آسانی سے حاصل ہو جائے گا تو پھر یہ مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں تو مسجد میں ایک اماؤنٹ ہے کرنے کے بعد اعلان کرنا یہ درست ہے کیونکہ جس کام کے لئے اعلان کر رہے ہیں وہ کام بھی درست ہے اور اس کے حصول یابی اکیلے ہو نہیں سکتی اس لئے انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ چیز اعلان کی ہے لیکن اعلان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اب کوئی ایسا بندہ جس کے نانے شبینہ کا مہتاج ہے وہ اس کی زندگی بڑی اجیرن چل رہی ہے اب اس کو بھی لاکر دینا لازم ہو جائے گا ورنہ مسجد میں نماز پڑھنا نہیں آسکتا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہم نے رکھا ایک انڈازے کے مطابق جس کی جو حیثیت ہے وہ ضرور اتنا دے لیکن وہ کوئی واقعی مجبور ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی بن پڑے وہ دے دے گا اور جہاں اس نے اعلان ایسا ہے کہ کوئی کم بھی دے گا تو ایسا نہیں کہ مسجد کمیٹی آپ کو منع کر دی کہ نہیں اتنا نہیں دینا ہے وہ خبول کر لیتی وہ رکھتی اس لیے تاکہ ان کا جو ایک تارگیٹ ذہن میں ہوتا ہے بجٹ اس کو وہ آسانی سے حاصل کر لے تو اس قدر اعلان کرنا تو درست ہے ہاں اس سے کم اگر کوئی دے رہا ہے اس کو پھر برا بھلا کہنا یہ ضرور غلط ہوگا کیونکہ سارے کی مالی کنڈیشن فائنینسیر پروسس ہر ٹائم ایک جیسا نہیں چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے واللہ تعالی عالم اچھا یہ تو ایک چیز ہو گئی اب میں ایک چیز مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو حفاظِ کرام کا ترابیہ جو نظرانہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے چندہ کر کے بہت سے جو تو کیا ہوتا ہے جمعہ میں جھولی گھومتی ہے مزید کی جھولی گھوم جائے گی پھر جمعہ میں جھولی گھومتی ہے حافظ آپ کا نظرانہ حافظ آپ کا نظرانہ پھر اگلے جمعہ کو بھی آئے گا حافظ آپ کا نظرانہ تو یہ ایک میں یہ اپنے پرسنلز آئے ہیں اس کے اپوزٹ کوئی اپنا رکھنا چاہا ہے تو رکھ سکتا ہے تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ نے اس کو ایک عزت وقار مرتبہ دیا اس کو پرسال اس کی رسپیکٹ کی اور پھر اس کے لیے چندہ کر کے حافظ آپ کے لیے چندہ کر کے ہم اس کو دے رہے ہیں اگر مالی سے ایک تھوڑے در کے لیے ہم اپنے کو وہاں رکھتے ہیں کوئی ہمارے لیے چندہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی توفیق بھائی کے لیے عید کے کپڑے کے لیے عید کے کپڑے کے لیے عید کے کپڑے کے لیے تو پھر وہ کپڑا جب جب پہنے گا تو وہ اس بھی لگائے گی تو وہ ایک مطلب عزت کے جو جس طرح آپ دے رہے ہیں تو اس عزت اس وقار کا تقاضی یہ ہے کہ ایک چندہ کر رہے ہیں یعنی کہہ رہا ہوں جیب سے لے لیکن خاموشی سے ایسا سب کے سامنے اس کا کشرا پھر اب ضائع سے بات ہے جو کوئی اگر بڑے طبقے کا ہوگا تو کبھی نہیں چاہے گا اپنے بچے کو حافظ بنائیں کیونکہ جب وہ حافظ بنے گا تو اس کے بچے اس کے باپ کی تنخواہ منتھلی کے علاقوں میں وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بچوں کے لیے ہزار ہزار کا چندہ ہو رہا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا ابھی پرسو کے ویڈیو دیکھیں اس میں ایک حافظ صاحب پیچھل سال جو نظرانت تھا اس سال کم ہو گیا تو بس آن بالکل کہ بھائی لاؤ کون اور دینا چاہتا اپنے طرف سے تو یہ گارہ میری طرف سے پانچھا روپے میری تصویار صبح اللہ حافظ صاحب کے لیے اتنا اور ہو گیا ہے یہ مناسب نہیں لگتا ہے مجھے کوئی چاہے تو اس کو ایکسپٹ کرے اور چاہے تو اگلا سوال لیتے ہیں حضرت ہمارے چاندہ میٹا میں تین مسجد ہیں جن میں سے ایک مسجد میں تبرکات موہ مبارک رکھا ہوا ہے اس نسبت سے میں اس مسجد میں رمضان کریم میں اپنی محلے کی مسجد چھوڑ کر نماز اور تراوی کے لیے اس مسجد میں جاتا ہوں تو کیا یہ میرا عمل جو میں کر رہا ہوں درست ہے رہنمائی فرمائے ماشاء اللہ دیکھیں آپ کی کنڈیشن بس یہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا آپ کی محلے میں یہ ریپوڈیشن اور کنڈیشن ہے کہ آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ کی وجہ سے جماعت ہوتی ہے کثیر اور آپ نہیں رہتے تو جماعت میں کمی آ جاتی ہے تو پھر ایسے میں حکمی ہوگا کہ آپ اپنی مسجد میں جماعت قائم کریں بعد میں ہو جا کے حضرت دے دیں لیکن آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ محلے کی مسجد میں جائیں نہ جائیں کسی کو فرقی نہیں بڑھتا ہے تو اب آپ برکت کی حصول کیلئے اس مسجد میں جاتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ وہاں جا بھی سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک اچھی نیت سے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس نیت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالی اگلا سوال لیتے ہیں حضرت سوال ہے کہ قضاء عمری کی چار رکعت میں سب میں چار رکعت جیسے کہ اثر ہے تیشہ ہے سوہر ہے تو اس میں دو ہی میں الحمدو کے بعد صورت ملانی ہے باقی پیچھلے میں صرف الحمدو شریف پڑھنا ہے تو اس میں صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ الحمدو کی جگہ تھوڑے دیر تین بار سبحان اللہ بھی کہہ لیں گے تو ابھی وہ رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی یعنی ابھی میں ارز کر دوں ابھی جیسے جیسے الویدہ جمعہ قریب آلا ہے تو ایک میسیج بہت چلے گا کہ الویدہ جمعہ جمعہ کی نماز کی بات چار رکعت آپ اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدو شریف سورہ کاؤسر اتنی بار پڑھ دیں تو سات سو سال کی بھی قضاء تو معاف ہو جائے گی یہ میسیج بالکل غلط ہے اس لئے کہ مجاز شریعت کے خلاف ہے شریعت نے کہتی ہے کہ آپ ہر وقت کی نماز پرٹیکولر آپ پڑھیں قضاء ہوگئے تو پورا اس کا احتمام کریں اب پورے سال بندہ پڑھے گا ہی نہیں رمضان کا انتظار کرے گا اور وہ چار رکعت پڑھ کے پھر سات تو اس کا مطلب جو سال بر بیچارہ جا کر نماز پڑھ رہا ہے جو امام سال بر نماز پڑھا رہا ہے وہی بے وکفی کر رہا ہے تو یہ میسیج بالکل غلط ہے ہاں ہمارے علماء نے یہ ریائے ضرور دیئے کہ اس میں تخفیف کر سکتے ہیں تخفیف کے ساتھ چار رکعت والی ہے تو پہلی میں الحمدو چھوٹی صورت پڑھ لیں رکو سجدے کی تسبیح ایک ایک بار پڑھ لیں آپ اور اس کے بعد اتحیات میں صرف اتحیات پڑھ کے یوں بھی کھڑا ہونا ہے تیسری چوتی رکعت میں الحمدو کی جگہ آپ تیر بار سبحان اللہ کہہ لیجئے اتحیات پر بیٹھیں آخری میں تو اتحیات کے بعد اللہم صلی علیہ محمد کہے کے سلام پہلیجئے اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ تخفیف کے ساتھ ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اگلا سوال لیتے ہیں کیا ایک محفل میں دو مرتبہ درودِ گوثیہ خانی پر سکتے ہیں اور اگر پر سکتے ہیں تو کیا دو بار فاتحہ دلانی ہوگی یا ایک ہی فاتحہ دلانی ٹھیک دیکھیں گوثیہ خانی کیا ہے اوراد وظائف کا مجموعہ ہے تو اگر جتنے لوگ حاضر ہیں اور سب کا نشات باقی ہے توجہ باقی ہے اور خوش دلی سے پھر سے پڑھنا چاہتے ہیں تو دو کیا چار بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک اگتاہٹ محسوس نہ ہو رام اسلا فاتحہ کا دعا کا تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ لاسٹ میں جب آپ اپنا ورد قتم کمپلیٹ کر لیں چاہیں دو بار تین بار لاسٹ میں ایک بار دعا کر لیجئے تو یہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے واللہ تعالی آلہ ماشا اگلہ تو آل لیتے ہیں حضرت نماز میں اکثر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یاد آتا ہے تو کھول لیتی ہوں پھر بند ہو جاتی ہے اور بند آنکھوں سے زیادہ من لگتا ہے پڑھنے کا تو کیا پڑھ سکتے ہیں بند ہو جاتی ہے کیا بند کر لیتی ہیں کریں شہر دیکھیں حکم تو یہ ہے کہ خوشو خضو کے ساتھ نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمع کر آپ پڑھیں لیکن آنکھیں کھولی رکھنے میں ذہن بھٹکتا ہے اور آنکھیں بند کرنے کے پڑھنے میں خوشو خضو حاصل ہوتا ہے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں اصل مقصد ہے خوشو خضو کا حصول پوری توجہ کا حصول تو اگر آنکھیں کھولنے میں توجہ بڑھ رہی ہے تو آپ بند کر کے پڑھ لیں جیسے طرح بہت سے کوئی لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو توجہ بڑھتی ہے تو لائٹ بند کر کے ہلکی روشنی میں پڑھ لیں تو خوشو خضو جس میں حاصل ہوگا وہ آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں زکاة سات تولہ سونے سے اوپر کے سونے پر ہے یا پورے سونے پر ہے اور جو سونا استعمال میں ہے وہ بھی زکاة کی کاؤنٹنگ میں رہے گا یا نہیں دیکھیں زکاة کا جو سونے کا جو نصاب ہے یعنی ساڑھے سات تولہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس سے کم اگر ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے تو زکاة نہیں بنتی ہے لیکن ساڑھے سات تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ٹوٹل کی زکاة آپ کو نکالنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دس تولہ ہے تو ساڑھے سات مائنس کر کے اب جو ڈھائی بچرہ اس کی دینا نہیں پورے ٹوٹل سونے کی زکاة نکالنی ہے یعنی دس تولہ سونا ہے تو دس تولے سونے کی زکاة آپ کو نکالنی پڑے گی اور رہا مسئلہ استعمال وغیرہ تو زیور استعمال میں ہو یا نہ ہو دونوں کنڈیشن میں اس کی زکاة آپ کو نکالنی ہے ٹھیک ہے واللہ تعالی اولیٰ سوال لیتے ہیں امام صاحب کے پیچھے وطر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تیسری رکعت میں کیا پڑھے امام صاحب کے پیچھے وطر پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں خاموشی سے پڑھتے رہے جب وطر میں تقبیر قنود ہو جائے تو وہاں پر اگر دعائی قنود یاد ہو تو دعائی قنود پڑھ لیں ورنہ اتنی دیرہ آپ خاموش رہ سکتے ہیں باقی امام کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے مردہ اگلہ سوال لیتے ہیں آئی میں ڈروپ ڈالنے سے روزے پر کیا حکمیں ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھیں ہندوستان کے محقق مفتیان اکرام کا فتوہ یہی ہے کہ آنکھوں میں آئی ڈروپ ڈالنے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا قید اس لئے لگائے کہ بہت سے لوگ ابھی یوٹیوب پر سرچ کریں گے صحیح سے بات ہم سے زیادہ ایکٹیو پاکستان کے علماء اکرام ہیں اور ان کے وہاں یہ سرچ ریسرچ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم یہاں فالو کرتے ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ آنکھوں میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے واللہ تعالی آپ نے بتایا سیکھ کہ کان میں ڈالیں گے تو ٹوٹے جائے گا آنکھوں میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا ماشاءاللہ اگر ہم چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا بھول جائے تو نماز کو کیسے مکمل کرے کیا ہمیں نماز کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی چار رکعت والی نماز میں جو دو رکعت کا قائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واجب اب وہ چھوٹا تو کنڈیشن یہ دیکھی جائے گی کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں کتنا اگر آپ بیٹھنے کے قریب ہیں تو بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ کے پھر جب کھڑے ہوں گے تو پوری نماز مکمل کریں سجدہ صاف کے حاجت نہیں ہے اور اگر اٹھنے کے قریب ہو چکے تھے تو پھر پورا کھڑے ہو جائیں واپس نہ آئیں پورا کھڑے ہو جائیں گے اور آخیر میں اتحیات کے بعد سجدہ صاف کر کے نماز پوری کر لیں گے اور اگر اٹھنے کے قریب تھے کھڑے ہونے کے پھر بھی واپس بیٹھ گئے تو اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے یعنی ایک کنڈیشن میں سجدہ صاف نہیں ہوئے کہ بیٹھنے کے قریب تھے یاد آ گیا فوراں چلے گا اتحیات پڑھ لیا سجدہ صاف نہیں اور اٹھنے کے قریب تھے تو پورا کھڑے ہو جائیے یا اٹھنے کے قریب تھے لیکن واپس آ گیا اتحیات پڑھ لیا پھر بھی آخر میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا اب مسئلہ یہ کہ اٹھنے کے قریب اور بیٹھنے کے قریب اس کو کیسے سمجھیں گے اس کی بارے میں فرمایا گیا کہ جو نیچے کا پوزشن ہے اگر یہ سٹینڈ ہو گیا تو اس کا مطلب آپ اٹھنے کے قریب ہو چکے ہیں اور یہ ابھی ڈاؤن میں ہی ہے اس کا مطلب پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لے تو دوسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھ لیں گے آپ بلکہ چار رکعت والی نواز ہے تو کیا کریں گے تو دیکھیں چار رکعت میں اگر سنت غیر موقعہ نوافل ہے تو اس کا ہر دو قائدہ اخیرہ ہوتا ہے پھر آپ جو دوسری دو شروع کریں گے تو اس میں نئی سورتیں پڑھ لیں گے لیکن بقیہ جو ہیں تو اس میں چاروں میں آپ چار میں فرد میں تو چاروں میں ویسے بھی نہیں پڑھنا رہتا ہے صرف سنت موقعہ دا رہتی تو اس میں چاروں میں پڑھ لیں اللہ تعالی اگلا سوال لیتے ہیں عالم دین سرح المتین نفیان دین سے میرا سوال ہے کھانا پانی مٹھائی وغیرہ پر پاتحہ پڑھنا کیسا حوالے کے ساتھ اصلاح کر دیجئے حضرت بہت دوت مربانی ہاڑ آدمی سے پوچھا ہے دیکھیں فاتحہ کیا چیز ہے فاتحہ نام ہے کہ قرآن مقدس کی چند متبرک آیتوں کو تلاوت کرنا تلاوت کرنے کے بعد پھر رب سے دعا کرنا کہ جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب عطا فرمائے اور یہ ثواب ہمارے مرہومین کو پہنچا دے تو قرآن کی تلاوت کرنا بلکل جائز اکھٹا صورتوں کو کر کے پڑھنا بلکل جائز دعا کرنا بلکل جائز باقی رہا مسئلہ سامنے رکھ کر کرنا تو سامنے رکھنا واجب نہیں ہے بس یہ کہ کھانے کے آداب سے اس کو سامنے ہی رکھا جاتا ہے پیچھے نہیں رکھتا ہے انسان دوسری چیز حدیث رسول میں ثابت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے موقع سے تھے کھانا کم تھا مشورہ ہوا تو یہ ہوا کہ دستخان چملے کا بچھا دیا جا جس کے پاس جو ہے وہ لاکہ پیش کر دے تو صحابہ اکرام نے سب لاکہ پیش کیا سامنے ڈھیر ہو گیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو چاہا وہ تلاوت کی پھر دعا فرمائی اب کہیں گے کہ آقا نے قرآن کا پڑھا اس میں اللہ نے جو چاہا وہ تلاوت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کفریہ الفاظ تو کہیں گے نہیں پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے یا کوئی ایسے الفاظ پڑھیں گے جس میں اللہ کی حمدو سنا ہوگی تو وہی چیز آپ نے پڑھی ہے تو وہی ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد آقا نے دعا کی ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں تو فاتحہ کے ثبوت تو یہاں سے بھی اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے ماشا لی اللہ تعالی حضرت دو جگہ کی فاتحہ ایک جگہ پر اکھٹا دیتے ہیں جسے ایک پاس کے گھر والے نے بلالیا اور اپنے گھر پر بھی دینا ہے تو ان کی بھی ہم نے یہی بلالی نیاز بلکل بلکل دے سکتے ہیں اس میں صولت بھی ہے کہ ان کے گھر کی بھی آپ نے تبرو کیا ہی ملالیا اپنے گھر کا بلالیا ایک جگہ اکھٹا دونوں کی فاتحہ ہو گئی لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں میں جا کے آپ تلاوت کرتے اس کی الگ برکت رہتی ہے لیکن شب برات کے موقع سے بچارہ امام صاحب کی شورٹیز جو جاتی ہے مولے کا ایک امام اور مولے کے گھر پچاس ہیں اب اس میں کم سے کم مال لیجے بیس تو خود کر لیں گے لیکن تیس کو یہاں جانا پڑتا ہے بچاروں جو مغرب سے نکلتا ہے فاتحہ کے لئے تو اس کے گھر میں فاتحہ نہیں تو ایک جگہ اکھٹا کر کے دے سکتے حضرت جیسا کہ آج ٹیکنالوجی کا دور تو لوگ موبائل سے بھی سو کلومیٹر دور بھی فاتحہ دیدے موبائل سے فاتحہ موبائل سے دم بھی ہو رہا ہے دیکھیں اصل مقصود کیا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا تو اس کے لئے موبائل سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود تبرک سامنے رکھیں آپ کو جو یاد ہے جو سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو کلمہ شریف تو آتا ہی ہوگا تو آپ جتنا ہو سکے کلمہ شریف پڑھ لیں اور ہو سکے درود پاک آتا وہ درود پڑھ لیں اس کے بعد دعا کر لیں اب وہ کہیں کہ ہاں کے ساتھ جو دعا کرتے نا ان کے وسیلے سے ان کے طفیل صدقے ایسا ہو جائیں تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ آپ دعا کریں اس لئے کہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانی اپنی دلی کیفیت اپنے رب سے ذکر کر رہے ہیں تو میری پریشانی جس خلوص کے ساتھ میں رب سے بتا سکتا ہوں کہہ سکتا ہوں آپ نہیں کہہ سکتے اور آپ کے اندر وہ خلوص نہیں آئے گا جو میرے اندر ہے تو آپ خود ہی دعا کر لینا سب سے بہتر میں آپ بتا دوں اگر جو بھی گھر میں فاتحہ کرنا چاہتے ہیں امام صاحب نہیں مل رہے تبرک سامنے رکھیں تین بار دروش شریف پڑھ لیں ایک بار الحمد و شریف کلوہ شریف پڑھ لیجئے کلوہ اللہ و احد پھر دروش شریف پڑھ کے دعا کر لیجئے دعا میں بھی بہت زیادہ پریشان ہے تو یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے صحیح کا ثواب عطا فرما اس کا ثواب نبی کو نظر ہے اور ان کے صدقے ہماری یہ پریشانی ہے مولا اسے دور فرما پھر اپنے گھر والوں کے لئے دعا کر لیں مسلمانوں کے لئے دعا کر لیں اس کے بعد برحمتی کا یا رحمہ راہی ختم ہو بھی ماشاء اللہ اگلا سوال لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ اگر کوئی گیر مسلم روزہ افطار کراتا ہے تو کیا حکم ہے جرور بتایا جائے وہ گیر مسلم ہیں یہ تو پتا نہیں ہے یہ پیسہ اس کا جائز ہے یا نہیں نا جائز دیکھیں غیر مسلم اگر فاتحہ کا احتمام یوں کرتا ہے کہ توفیق بھائی پیسہ لیجئے آپ اس کے آج افطار ہی کرا دیجئے گئے تو اس نے پیسوں کو آپ کو مالک بنایا آپ نے خرید کے کر دیا تو اس میں تو کوئی حراج نہیں ہے اگر مال لیجئے ڈائریکلی وہ فل فروٹ لے کر وہ خود ہی لے کر آئے کہ میری طرف سے افطاری میں قبول فرمائے آپ لوگ افطار کر لیں تو بلکل افطار کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں باقی رائے شباہ کے نجانے کیسے اس نے پیسہ حاصل کیا کیونکہ ان کیوں تو حلال و حرام یہ کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں اگر اس نے حاصل کیا ہے اور اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو کافر حربی کا مال جب وہ اپنی خوشی سے دے اور ہماری طرف سے جھوٹ خیانہ شامل نہ ہو تو ہمارے لئے مال مباہ ہے تو مال مباہ ہے آپ اس کو بلکل استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے واللہ تعالیٰ عالم ماشاءاللہ اگلہ سوال لیتے ہیں حضرت عیشہ کی چار فرض کی اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹی اور پھر وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو آخر میں بیترہ الگ سے پڑے گا یا امام کے ساتھ دیکھیں جب امام کے ساتھ آپ کو آخری رکعت مل گئی ہے تو گویا کہ آپ نے جماعت پا لی ہے جب آپ جماعت پا چکے ہیں تو پھر امام کے ساتھ وطر بھی آپ پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ السلام علیکم میرا سوال یہ ہے حضرت کہ امام صریف جو باندھا جاتا ہے اس کے اندر پورا جو ہے ٹوپی کو ڈھکا جاتا ہے اور ہم نے کئی بجرگوں کے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلے مبارک جو دیکھا گیا ہے وہ اوپر سے کھلا ہوا دیکھتا ہے تو امامے میں اور کلے میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا مسئلحت ہے کہ یہ کلے کو پورا ڈھکا جائے اور کلے کو کھلا رکھا جائے اور امامہ صریف کو جو ہے پورا ڈھکا جائے کبھلے سے اسلام علیکم علیکم السلام جو کلے کہہ رہا ہے نا کلے سمجھ لیجئے ہو سکتا ناظرین کو سمجھ لیجئے اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کلہ کاف لام علیف اور ہا کلہ یہ فارسی لفظ ہے کلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹوپی ٹھیک ہے اب چاہیں وہ فارسی میں کلہ کہہ دیا دوسرے جگہ ٹوپی کہہ دے رہے ہیں سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ امامے میں ٹوپی نظر آتی ہے اور بہت سے لوگ جو ایسا اوپر اوچوالی پہنتے ہیں اس میں وہ ڈھکی نہیں رہتی ہے وہ نظر آتی ہے اور امامے میں ٹوپی پوری ڈھکی رہتی ہے تو دیکھیں ٹوپی کا ڈھکنا یا کھلنا یہ ضروری نہیں ہے بس امامے کے نیچے ٹوپی ہونا یہ ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا اپنے امامے کے نیچے ٹوپی رکھو یہی تم میں اور غیروں میں فرق کرتی ہے کہ غیر بھی پگڑی بانتے آپ بھی بان رہے ہو تو آپ کے امامے کے نیچے ٹوپی ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ اوپر آپ کا اگر کھلا ہوا ہے ٹوپی نظر آ رہی ہے یا کلاہ مبارکہ ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس نیچے ٹوپی ہونا چاہیے ٹھیک ہے واللہ تعالی عالم اب رہا کلاہ کا جو مسئلہ کی وہ کھلی کیوں دیکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاہ جو اکثر ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے تو اب زائد سی بات ہے اب اس کو جو فول کر جائیں گے تو اس کو عمارت کے جو ٹاور ہے وہ گر جائے گا تو اس لئے اس کو کیا کرتے ہیں سائیڈ ساسے لے کے ہی بردان تو وہ کھلا رہتا ہے اور ٹوپی کیا ہے بلکل ایسا چھو سپاٹ میں رہتی ہے تو ہم اس کو پورا ڈھک لیتے ہیں اس لئے ایسا کر لیتے ہیں باقی کوئی خاص ضرور ہی نہیں ہے ایک سوال عرض ہے جو یہ ہے کہ رمضان شریف میں مسجد کے اندر روزہ کھولنا جبکہ گھر میں افطاری اور سب کچھ کھانے پینے کا سامان مین ہے رمضان میں مسجد میں روزہ کھولنا کیسا ہے دیکھیں مسجد میں افطاری جو ہوتی ہے تو یا تو سہنے مسجد میں تو خارج مسجد میں ہوتی ہے تو آپ وہاں اعتقاف کی نیت سے بلکل افطاری کر سکتے ہیں باقی یہ کہ گھر میں انتظامات ہے پھر بھی وہاں تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ایک تو یہ کہ ہم وہیں افطاری کریں گے تو فورا جماعت میں شریک ہو جائیں گے رکعت نہیں چھوٹے گی گھر سے افطاری کر کے جائیں گے ممکن ہے ایک عاد رکعت چھوٹ جائیں دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کئی لوگ اکھٹا ہوتے ہیں تو جب جہاں لوگوں کی کسرت ہو تو وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو ہم اس لئے شامل ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہو کوئی دعا کر دے محفل میں تو اس کی برکت سے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے تو اس لئے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں بلکہ ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ملتا اس لئے وہاں جاتے ہیں بلکہ یہ دو مقصد میرے حساب سے میرا حسن زن یہی ہے کہ اس مقصد سے وہاں پر حاضر ہوا جاتا ہے لیکن ایک چیز میں احتیاط بتاؤں کہ جب بھی اگر مسجد میں ہو رہا ہے تو مسجد کے آداب کا ضرور خیال لکھے شور و گل چیک و پخار مسجد کے فرش کو گھنڈا کرنا یہ بلکل عدب کے خلاف ہے تو اس سے آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا عدب کے ساتھ اعتقاف کی نیت سے افطار کریں اور یہ دو نیت شامل کرنے اب تک نہیں تھی تو تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی حاصل ہوگی ہے اللہ تعالی کہ مسجد میں افطار کا انتظام کرنا اس کے بعد رمضان شریف کے بے نمازی بھی آکے کھا رہے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے وہ لوگ بھی آکے کھا رہے ہیں جس نے افطار کر رہا تھا اس نے تو صرف روزہ داروں کے لئے افطار کر رہا تھا سواب کے لئے لیکن اس میں ایسے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں افطار کرنے جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس برکت کے مجھے میں تو ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم دیکھیں رمضان میں جو افطاری پہنچائی جاتی ہے اور اقیناً روزہ داروں کے لئے پہنچائی جاتی ہے تو جو غیر روزہ دار ہیں ان کو اس افطاری میں شریک ہونا جائز نہیں ہے اگر وہ شریک ہوتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے لیکن سب بھیجنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہے بھیجنے والے ہیں تو بھیجا اب غیر لوگ شریک ہو گئے ہیں افطار اگر روزہ دار نہ ہو تو آپ جو ہے اس میں شریک نہ ہو ایک سوال حضرت اندور سے آیا تھا پوچھ رہے تھے کہ جا نماس کے نیچے اتنا موٹا فرم بچھا دیا گیا ہے کہ وہ تصدہ کرنے پر بہت نرم لگ رہا ہے اور واپس کھڑے ہونے پر بھی بیلنس بھی کرتا قریب دو انچ موٹا فرم تو اسے میں نماس کا کیا ہے دیکھیں وہی جو پہلے سوال آیا تھا کہ اگر پیشانی نہیں جم رہی ہے یعنی دباتے ہیں تو پھر دبتی ہے پھر چھوڑتے ہیں تو پھر یہ اڑیاتی ہے یوں ہوتی ہے بلکل تھوڑا ٹائٹ دم لگا ہوتی یوں ہوتی ہے ہلکا تھا پریشور چھوڑا تھا آپ نے پھر واپس ایسے ہوتی ہے بلکل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشانی آپ کی زمین پر برابر ٹھیک نہیں رہی ہے تو ایسے میں اس پر سجدہ نہیں ہو پائے گا اگر ایسا ہے کہ آپ ٹائٹ ڈبا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں تو وہ واپس اٹھتی نہیں ہے یعنی پیشانی جم جاتی ہے اچھا سے تو بلکل سجدہ ہو جائے گا ناظرین آج کے سوال پورے ہوئے جس کے جوابات ہم نے مفتی صاحب کی طرف سے سمات کیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مفتی صاحب کے علم میں خوب برکت اطاف فرمائے آج کا وقت پھورا ہوا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے ہمارے لئے دعا فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ